اسلام علیکم ناظرین میں ترکستانی تے تصویے اکرم میرے یونیوب چینل ریبر انٹرٹیننٹ پلاس آج سلطان رہ دی بڑی ہی زبردہ اس فلم لیا کے تواری خدمتی جہازر ہو رہیاں اس فلم دا نائن پای نومبر انیس سو ترانوے بروز جیما ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم اس فلم نو آل جنگیر فلمز نے ریلیز کی تاسی اس فلم دے دا کارن سلطان رہی سائمہ غلام ویدین ہمایوں کریشی ساون بہار تنظیب حسن شفکت چیما آزم جنگیر الطاف خان زائر شاہ حدیات ادریس خان فلم ساز آزم جنگیر اس فلم دے اندر اداکار سامن نے ایک بدماش دا رول ادا کیتا ہے جس دا نام سکندرہ ہوندہ ہے چوک دے ویچو درخت نال منجی بن کے ہوتے ہوتے بیند آئے یہ سارے علاقے چاپنی بدماشی قیم رکھتا ہے اس دی بدماشی دا زور اس دن ٹوٹ دا ہے جس دن بلا بدماش تارک شاہ آندہ ہے اور اس دے نالو دی لڑائی ہوندی یہ اور لڑائی تو بعد اور ساون نو ساون جڑا سکندرہ بدماش ہونے اس نو مو کالاکار کے پورے شہر ہی پھراندہ ہے اس دو بعد سکندرہ دی بدماشی دا دھور ختم ہو جاندہ ہے جس دو وہ مار کھا رہے ہوندہ ہے تو جڑے بچے ہوندن معصوم بچے اور در کے کار چلے جاندے اور ساون اسے آلتی کار جاندہ ہے اور کار والے جو برا بلا کہندہ ہے باہر بیگم دا ایک پتر جڑا اس دا پلہ پھڑ لیندہ ہے اور پلہ پھڑن تو بعد وہ اپنی ماں دا ہو جاندہ ہے اور اپنی ماں دے ہر حکم کے عمل کر دے ساون نو اس چیز دا غصہ آندہ ہے سکندرہ ساون جڑا ہوندہ ہے وہ باہر بیگم دے وہ دے پتر نو کارو کار دیندہ ہے کیونکہ اس کندرہ جڑا ہوندہ ہے وہ یہ چاندہ ہے کہ وہ دے پنجا پتر جڑا نو بدماج بڑھن لے لیکن ماں وہ دی اے نہیں چاندی وہ چاندی ہے کہ پاڑ لکھے کسے کام لگ جان ناظرین اے فلم کوئی خاص کامجابی حاصل نہیں کر سکی کیونکہ اس فلم دے اندر جڑے سلطان رہی دے چار پراؤن دے ایک سلطان رہی دے پاگی دے چار پراؤن دے تنظیم و سلطان رہی دے پاہی دا کوئی ویاس ایکٹر نہیں سی جڑا کے کام نو سنبھال سکے اے فلم کوئی خاص کامجابی حاصل نہیں کر سکی اے درمیانے درجہ دے فلم رہی اس فلم دے جڑے پروڈیوسر سن اور جڑے ہیرو سی آزن جانگیر آزن جانگیر اس فلم دا نہ صرف ہیرو سی بلکہ اس فلم دا پروڈیوسر بھی سی لیکن آزن جانگیر اور غلام و یوندین دے جڑے کریکٹر سی جڑا کردار سی وہ بھی پرتیدہ سی اے دونوں بھی کوئی خاص کام نہ کر سکے اس فلم دے اندر غلام و یوندین نے ایک پرتیدہ کریکٹر ادا کیتا ہے جڑا ہمائیوں پر رشیدہ ملازم ہوندہ ہے اور غلام و یوندین وہ اس فلم دے اندر ضائع کیتا گیا ہے اور کوئی اچھا تاثر نہ چھوڑ سکے سونیا نے اس فلم دے اندر سلطان رہی دین بھی پیانٹا کردار ادا کیتا ہے تارک شاہ جڑا بلا بدماش ہوندہ ہے اس فلم دے بدلے سونیا دا رشتہ غلام و یوندین نے لکار دیندہ ہے جڑا کے اندر نوک کرندہ ہے اور سلطان دے پرامہ دے رو پانی طب کے روڑے دشمندہ اجی کی پار مگ دینگا او دی شادی ہو جاندی ہے شاکہ جڑا ہمائیوں پر رشی ہوندہ ہے او اس دی عزت لنا چاندہ ہے لیکن غلام و یوندین اس دا دشمن بان جاندہ ہے سونیا دا رشتہ اور تو بعد ساہمہ جڑی تارک شادی تھی ہوندی ہے او اپنے آپ انہوں سلطان جڑ سلطان رہی ہو دی او دینال منصوب کا دین دی تاکہ تکرید آپ تول جڑانا او برابر روے اس سلم دے اندر اداکار سلطان رہی ساون اور بھار بیگم نے بڑا ہی شندار کام کیتا ہے اور بھار بیگم نے واقعی اصابت کیتا ہے کہ ملک کا جذبات اگر ہے کوئی تھی وہ صرف بھار بیگم ہیں سلطان رہی نے گو کہ سلطان رہی دیدہ نامی فیم دی کمیابی سمجھے آ جاندہ ہے اے فیلم تا جڑی موضوع سی قتل و غارت سی رڑائی مارک اٹھائی سی لیکن سلطان رہی تو لبا اگر کسی شخص نے متاثر کیتا ہے تو ساون سی ساون نے بھی اپنے کریکٹران نے اصاب کیتا ہے اور بڑا ہی زبردست سکندری دا جڑا رولے بڑا ہی زبردست ادا کیتا ہے تارک شاہ نے بلے بد ماجدے کریکٹر جاندہ ریکٹنگ کر کے ثابت کیتا ہے کہ تارک شاہ جڑا نہارک کے سمدہ کام کر سکتا ہے اس فیلم تا جڑا وائنٹ آب سینے وہ بڑا ہی شاندار ہے آزم جنگیر نے وہ کہ اپنے اپنے زائے کیتا ہے سلطان رہی نے اچھا کام کیتا ہے تارک شاہ نے اچھا کام کیتا ہے بھار بیگم نے اچھا کام کیتا ہے سہمہ جڑی سی سہمہ تو انپتہ ارواتی تو ہوتے تو چار گانے ہی کرنا دی ہے اس واسطے سہمہ نے بھی کوششش کیتا ہے کہ اچھا کام کرن بھی دنڈی دا دور جڑا فیلمیں یوٹیوب کے موجود دے تو اسی جا کے بھیک سکتے ہو اور اچھی فیلم ہے کہ کوئی خاص کام یابی نہیں حاصل کر سکی لیکن سلطان رہی دا بڑا اچھا کام ہے ساون دا بڑا اچھا کام ہے اے فیلم تو ان مزہ دے جی اگر تو ان میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تیر نیکس سیو بھی تک رب رکھا